اسلام پرینڈز آج ہم بات کریں گے سپین کے ٹیگ میں ہم اگر اپنے ایک لائن میں یا ایک پیرا گراف میں کچھ سپیسیفک ورڈز کو ہم چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کا ٹیکسٹ کا سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں یا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اسے کی ہائٹ ورد یا کچھ بھی ہم اسے سٹائلنگ دینا چاہتے ہیں کسی سپیسیفک ورڈز کو ایک لائن میں یا پیرا گراف میں تو ہم وہ کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں پیرا گراف کا ٹائگ لگاؤں گا اس میں ایک پیرا گراف لکھتے ہیں ٹیک ہے پیرا گراف میں یہاں سے کوئی کاپی کر لیتا ہوں ٹیک ہے یہ اس طرح میں نے پیرا گراف کوپی کر لیا ٹیک ہے اب ہم اسے بروزر میں اوپن کریں گے ٹیک ہے یہ پیرا گراف اس طرح نظر آ رہا ٹیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی میں اس ورڈز کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں یا اس کی میں یہاں سے سپیس زیادہ دینا چاہتا ہوں تو ہم کس چیز کا استعمال کریں گے ٹیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہاں پہ میں سپین کا ٹائر یوز کروں گا ٹیک ہے اس طرح اور یہاں پہ میں سٹائل کا ٹائر لگاؤں گا اور اس میں ہم لکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور اگر میں اسے سپیس دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سپیس دینے کے لئے ہم یہاں پہ پیڈنگ یوز کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیفٹ سے یہ جگہ کچھ جگہ چھوڑ دے تو یہاں پہ ہم پیڈنگ یوز کریں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ 40 پیگزل جگہ چھوڑ دے لیفٹ سے ٹیک ہے تو لیٹس دیکھتے ہیں کہ کیا چینج ہوتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ مینجر جو ہے اس کا کلر ریڈ ہو گیا ٹیک ہے اور اس نے جہاں سے 40 پیگزل جہاں سے جگہ اس نے چھوڑ دی ٹیک ہے اس طرح ہم اپنے پیرا گراف میں یا لائنگ میں کسی بھی سپیسیفک ورز کی چینجن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں ٹیک ہے ہم یہاں پہ اس کو سٹائل دے سکتے ہیں سٹائلنگ میں جو بھی جتنے بھی ہمارے کانٹینٹ ہوں ہم سب اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سپین کا ٹیک لگا کے ٹیک ہے تو آج کا بسیکلی میں نے آپ کو یہ سپین کا ٹیک سمجھانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی وڈیو کرنا ہی تھی ہمارے کانٹینٹ ہوں